پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرامی إلى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصى کی طرف لینوریہ من آیاتنا تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں انہو ہوا السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے قرآن میں تو بس اتنا ہی تذکر ہے مہراج کا اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ اِلَّا فِدْنَةَ لِلنَّاسَ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ کہ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے جیسے ہم نے شجرِ ملعونہ کو آزمائش بنایا دونوں چیزوں کو ہم نے کیا بنایا آزمائش تو قرآن میں بس اتنا تذکرہ ملتا ہے مہراج کا ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پہلی آیت اور ایک آگے جا کے دو تین رکوع کے بعد دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اللہ عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ لے گیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا یہ منظر بھی اور شجرِ ملعونہ بھی یہ دونوں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں یہ بلب جل بجرائے اس سے کچھ نہیں ہوگا بے فگر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں باقی اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجدِ اقصہ پہنچے بہت دور ہے مسجدِ اقصہ وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے اور اپنا قرب عطا کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں آپ کو میراج میں پچاس نمازوں کا تحفہ دیا گیا جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے پانچ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگیننگ جو ہے نا بارگیننگ یہ تو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں بھی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں جو ہم نے قیمت بول دی بس اسی پہ خرید لو ایک زبان ایسا نہیں ہوتا بھائی بارگیننگ آپ نے بولنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پامندی نہیں آپ کو ایک کروڑ روپہ بول دو ہم تو کہیں گے نا بھائی یہ اتنے کی دوگے تو ٹھیک ہے تھوڑا کم کر لو تھوڑا کم کر لو تو لچک ہونی تا یہ انسان کی طبیعت میں یہ نہیں کہ بس ایک ہی زبان ہے جو بول دیا بول دیا اب اللہ نے پچاس نمازیں دی تھی کم کرتے کرتے کتنی کر دیں وہی پانچ سوال پیدا ہوتا ہے جب پانچ ہی کرنی تھی تو پچاس کہنے کی ضرورت کیا تھی یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض دفعہ مشکل احکام دیتے ہیں لیکن ابھی صحابہ نے عمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں یہ یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو ہم یہ حکم دینا چاہتے تھے مگر تمہاری رعایت میں ہم اپنے حکم کو چینج کر رہے ہیں اگر پہلے ہی حکم دیا جاتا آسان والا تو پتا کیا چلتا کہ اللہ اصل کیا چاہتے تھے اور آسانی کر کے کیا چاہتے ہیں تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں پچاس ٹائم لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ مشکل میں پڑھ جائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی اس لئے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری رعایت کرتا ہوں جیسے بیوہ عورت کو نکاح کے پیغام سے اللہ نے منع کیا لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے تم باز نہیں آوگے تو اشارتا پیغام بھیج سکتے ہو وہ زمانے کی بات ہے تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی کی محفل میں جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو پھر اللہ نے فرمایا اَعَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّنُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صدقہ تم ڈرتے ہو کہ ہر چیز میں پہلے صدقہ دینا پڑے گا چلو معاف کیا نہیں دو صدقہ ٹھیک ہے نا تو یہ قرآن کی عادت ہے اس سے اللہ کی رحمت کا پتا چلتا ہے اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں بھی تمہاری تمہاری طبیعت کا تمہاری کمزوری کی رعایت کرتا ہوں تو جب اللہ ہماری رعایت کر کے احکام دے رہے تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بولو کرنا چاہیے اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں حکم ہو لیکن تم نہیں عمل کر سکو گے چلو یہ اس پر عمل کرو تو جب اللہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت کرا کریں اتنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں کہ بس تیر کی طرح سیدھے چلو تم ایسا نہیں ہو سکتا بھائی انسان کریڑا میڑا ہے آڑا ترچھائے اس کو بلکل ہر چیز میں ایکوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے نہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی کا مطلب مسجد کا امام بھی پورا سیدھا نہ مفتی صاحب پورے سیدھے ہو سکتے ہیں نہ کوئی بزرگ پورے ایکوریٹ ہو سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس دن بیان میں یہ بول دیا تھا مفتی صاحب اس دن وہاں ڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے تھے یہ علماء کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا اس دن مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا بھاڑے میں جائے چلتا ہے مارکیٹ میں سب ہاں کچھ لوگ بیٹھیں کیڑے نکالنے کے لئے کچھ لوگ کیا ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے کیڑے اس کے کیڑے جمع کر کے ایک شوپر میں لاکے پوری کیڑوں کی دکان کھولی بھی انہوں نے وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائلائٹ کرنا اور خود اتنے بڑے بڑے بلینڈر ان لوگوں سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ان کی غلطیوں جمع کرنا شروع کر دے تو الامان والحفیظ تو لچک ہے بھائی لچک لوگوں کی رعایت کیا کرو نمازیوں کی رعایت کا حکم ہے مسجد کے امام کو اتنی لمبی نمازیں شروع کر دو کہ لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں حضرت معاز تھے حضرت جابر بن عبداللہ انہوں نے اتنی لمبی عشاء کی نمازیں پڑھانا شروع کر دی سورہ بقرہ پڑھتے تھے پوری اس میں اب ایک صحابی تھے وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے وہ ایک دن نماز نماز توڑ کے چلے گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ اتنی لمبی عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اچھا جب وہ گئے ہیں نماز میں تو ان کو صحابی رسول نے کہا کہ تم منافق ہو گئے ہو تم کیا ہو گئے ہو کیونکہ نماز میں تم کیا کر رہے ہو شورٹ نماز چاہیے یہ تو منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا تو فتوہ دیا کہ تم کیا ہو گئے ہو منافق انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاز بن جبل تھے انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو اوپر سے مجھے فتوہ کے دے رہے ہیں تم منافق ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز کو بھلایا افتان انت یا معاز اتنا غزبناک ہوئے اے معاز تم لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہے ہو نماز سے یعنی تم تو ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہو کہ نماز سے ان کے دل میں نماز کی نفرت پیدا کر رہے ہو اور پھر آپ نے ان سے امامت چھن لی اور پھر تھوڑے دنوں بعد واپس امامت دے دی ان کو یعنی تمبیح کے لیے تو امام کو چاہیے لوگوں کی ریایت کرے خطیب کو چاہیے بیان میں بھی لوگوں کی ریایت کرے ان کی منٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہ کرے ایک دم چار شادیوں پہ نہ آ جائے کرے پہلے ان کو دوسری شادی سمجھائے جب چھے مہینے میں یہ سمجھ میں آئے کہ پھر تیسری ہم ڈائرک کیا کرتے ہیں تو اس پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتا ہے تو جو جنگ میں کمانڈر ہے اس کو چاہیے وہ اپنے فوجیوں کی ریایت کرے آپ اپنے ماتحتوں کی ریایت کرو بیمار ہیں ہمارے استاز نے ایک بڑا اچھا اصول بنایا ہم جامعہ تو رشید میں تھے انہوں نے فرمایا کہ کوئی طالب علم اگر آکے یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے چھٹی چاہیے تو چھٹی اس کو فوراں دے دو یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی کہ طبیعت واقعتاً خراب بھی ہے یا نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ امکان ہے کہ ٹوپی کر رہا ہوں امکان ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہوں اب آپ نے بدگمانی کر کے کہ یار لگ تو رانی ہے شکل سے کہ بیمار ہے چھٹی نہیں دی اور وہ واقعتاً ہے کیا بیمار ہے کتنی مصیبت میں آئے گا کی نہیں آئے گا تو وہ ہوتی رہے گی تحقیق لیکن فوراں اس کو رخصت ملنے چاہیے کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ واقعتاً سچ کہہ رہا ہو تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں ہم لوگ ان چیزوں کا گھروں میں خیال نہیں کرتے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ملازمین کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں گلایا تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے یوسف علیہ السلام سے ملقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا یہ جاکتی حالت میں آپ کے جسم ادھر کے ساتھ ایک موجزہ تھا غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا خواب تھا تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی غامدی صاحب نے کہا ہے کہ روئیہ جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں روئیہ کسے کہتے ہیں خواب کو جیسے سورہ یوسف میں ہے نا وہ کیا تھا انی رائیتو احد عشر قوکبن یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے گیارہ ستارے دیکھے سردہ کر رہے ہیں تو ان کے اببہ نے کہا لا تقصص روئیہ کا اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائیں تو اس کو انہوں نے روئیہ سے تعبیر کیا ہے کیا تعبیر کیا روئیہ تو یہی لفظ مہراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے روئیہ کو یہ جو روئیہ تھا نا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ روئیہ کسے کہتے ہیں خواب کو جیسے سوری یوسف میں اس کا جواب یہ ہے کہ روئیہ اصل میں خواب کو نہیں کہتے روئیہ اصل میں منظر کو کہتے ہیں سین کو کہتے ہیں اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاع کر دیا جاتا ہے ورنہ اصل روئیہ کا معنی منظر سین کوئی بھی چیز آپ دیکھیں چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں کیونکہ روئیہ کا لفظ نکلا ہے نہیں روئیہ تے حلال تو کیا یہ خواب میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے حلال کمیٹی ہے بھئی جب جاگتی حالت میں دیکھ کے اتنے اختلاف ہو رہے ہیں تو خواب میں دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو جب چھے چھے ہی دے ہوں گی پھر تو تو یہ جاگتی حالت میں ان آنکھوں کے ساتھ روئیہ تے حلال کمیٹی نہیں ہے روئیہ انی ارامالا ترون انی اخاف اللہ قرآن میں جہاں بھی یہ رعا کا لفظ آیا ہے دیکھنے کے معنی میں تو روئیہ وہ چیز جو دیکھی جائے اب یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور جاگتی حالت میں بھی اس لئے اس کا اصل معنی ہوتا ہے منظر لیکن اس کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے کیونکہ خواب میں بھی ایک سین نظر آتا ہے آپ کو پورا ایک منظر ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو نبی کے لیے معراج کے لیے روئیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خواب کے معنی میں ہے یا منظر کے معنی میں دونوں احتمال اس میں ہیں تو ہم قرآن ہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ وہ حقیقت تھی یا بولو خواب تھا قرآن میں دو واضح قرین اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا حدیث سے تو صاف کے براخ پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں خواب میں ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے خواب میں اب امریکہ جاؤ ایسے ہی پہنچ جاتے ہو بغیر جہاز کے بھی یہ جو پورا براخ آ رہا ہے جبریل آ رہے جایا جا رہا ہے پھر وہاں امامت ہو رہی ہے حدیث سے تو صاف پتہ چلتا ہے لیکن ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو واضح قرینے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں روئیہ خواب کے معنی میں نہیں سب سے پہلے اس روئیہ کے آگے پیچھے جو آیت ہے وہ خود ہی بتا رہی ہے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَا اللَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ کہ ہم نے اس روئیہ کو بھی اور قرآن میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کیسے ملعون درخت ہے شجرہ زقوم قرآن میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل بے انتہا کڑوا بہت کڑوا جو جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا اس پر مشرقین مکہ کہتے تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں جہنم میں درخت ہے درخت آگ میں نہیں اکتے آئی بات سمجھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر دے اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں قاروحہ وہ پورے آیت مجھے یاد نہیں آرہی کہ اس کی جو جڑے ہیں وہ جہنم کی تہہ میں ہیں اس طرح کی آیت ہے ابہ نہیں بھائی بولی خیر یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ اس درخت کو جہنم کے اندر پیدا کر دے اور جہنم کی تہہ میں اس کی کیا ہے جڑے ہیں اور شاخیں اوپر ہیں تو آگ میں اللہ پیدا کر سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھو ہم نے اگر پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تو ہم کہتے کہ پانی کی اندر انسان یا کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی سانس کیسے آئے گا تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا کروڑوں مخلوق یہ پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں باہر نہیں نکلتی تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی محول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لئے آزمائش تاکہ مشرقین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لئے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لئے کیا بنا دیا آزمائش کہ یہ اللہ کی قدرت جو مانتا ہے وہ تو اس کو مانے گا جو اللہ کی قدرت نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرے گا تو اسی کے ساتھ اللہ نے نبی کی محراج کبھی تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کو جو منظر دکھایا اس کو بھی لوگوں کے لئے کیا بنایا آزمائش کیا مطلب جو اللہ کی قدرت کو مانے گا وہ تو مانے گا اس واقعے کو جو کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اس واقعے کا انکار کر دے گا خواب اگر یہ ہوتا تو خواب کو ماننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ فتنہ تھوڑی بنتا نبی کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے یہ ہوا ہے ابو جہل بھی کہتے تھا بھائی خواب تو کسی کو بھی کچھ بولو نا بھائی آ سکتا ہے خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی بھی انکار نہ کرتا لیکن جیسے وہ کہہ رہے تھے عقلا یہ ممکن نہیں ہے کہ جہنم میں درخ پیدا ہو جائے ایسے ہی عقلا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان زندہ اپنے جسم کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے یہ عقلا ممکن نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں خدا کی قدرت کو مانو گے تو دونوں پہ یقین کرو گے نہیں مانو گے تو دونوں کا انکار کرو گے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہاں رؤیہ سے مراد مہراج میں حقیقت ہے جسم کے ساتھ خواب اس سے مراد نہیں ہے ورنہ یہ آزمائش نہ ہوتا دوسرا قرآن میں واضح اشارہ اشارہ کیا وہ تو سراحت ہے سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے سبحان اللہی پاک ہے وہ ذات اسرہ بیعبدی ہی جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصاء مسجد حرام سے مسجد اقصاء یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خواب میں لے گیا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میں رات کتھ کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لے کر گیا یا خواب دکھایا ہے ہے بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ ملیشیا لے کر گیا تھا اور میں نے تمہیں وہاں گھمایا اور پھر آیا پھر میں تمہیں وہاں اب کوئی آدمی کی نئی نہیں شادی ہوئی ہے فرض کر لو بیگم کو ہنیمون کے لیے مری لے کر گیا بعد میں پھٹا ہو گیا اب بیگم کو کہہ رہے دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ اس دن مری لے کر گیا تھا پھر میں تمہیں نتھی اگلی کی میں نے تمہیں سیر کرائی پھر میں وہاں سے ہم نے ٹن مارا ادھر کی طرف ہم مڑے سوات مردان کی مالم جببہ کیا ہے بارال جو بھی ہے وہاں سے ٹن مار کے اسلام آباز سے ہم اگلی فلائٹ سے واپس آئے کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار آپ بھابی سے اتنی محبت کرتے ہو ہاں جی میں تو بہت محبت کہتے ہیں بہت اچھا خواب دکھائے اپنے بھابی کو آپ بولو کہ تمہارا دماغ حراب ہو گیا میں خواب کی باتیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں لے کر گیا تو جب کوئی عام آدمی یہ بات کرتا ہے دوسرا اس کو خواب کہے گا تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اللہ سورہ بری اسرائیل شروع اس طرح سے کر رہے ہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرہ بیعبدی جو اپنے بندے کو لے گیا لیلین رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ تنوین تقلیل کے لیے تھوڑے سے حصے میں بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے خواب کا تذگرہ ہوتا تو نہ رات کہنے کی ضرورت تھی نہ رات کا تھوڑا حصہ کہنے کی ضرورت تھی سمجھ میں نہیں آرہی بات دوسری بات تیسرا قرینہ اللہ اس آیت کو شروع کر رہا ہے سبحان اللہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تمہیں عجیب سا لگے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ سے ہو کے واپس بھی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ آئیت شروع کر رہا ہے سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے وہ عاجز نہیں ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو اسباب کے تانے بانے جوڑنے پڑے ٹائم دیکھنا پڑے بھئی اتنے ٹائم میں تو یہ ممکن نہیں ہے اس لئے اللہ عیب سے پاک ہے تو یہ تیسرا قرینہ ہے خواب ہوتا تو اللہ سبحان اللہ کا ذکر نہ کرتا عجیب چیز کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ اچھی کہو کہتے ہیں وہ کون پنجاب میں جب تغریر ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ تو انہوں نے کوئی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ مارا ہوتا ہے خوابوں کی باتوں پہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تین واضح قرینے قرآن مجید میں لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتائیں تب ہی تو مشرقی نے انکار کر دیا یہ نہیں ہو سکتا اگر خواب کی بات ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے پھر جب انکار کیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس واقعے کو آزمائش منائے باقی اس میں حکمت کیا تھی یہ موجزہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا ہر پیغمبر کو الگ قسم کے موجزے ملتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزے ملے نا وہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ موجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیئے مردے کو زندہ کوڑ کے مریض کو شفا پیدائیشی نابینے کی آنکھیں واپس مٹی کا پرندہ بنا کے پھوک ماری پھڑ 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 کر کر کے اڑ رہے ہیں یہ بہت ہی عجیب قسم کے موجزے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں علمِ طب جو تھا نا میڈیکل سائنس وہ اس وقت کافی عروج پہ پہنچ چکی تھی حکمت کا علم حکیم پڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے تھے لیکن ساری دنیا کے سارے حکیم کہتے تھے کوڑ کے مریض کا علاج ممکن نہیں ہے ایسی کوئی دوہ نہیں ہے کہ پیدائیشی نابینہ کی آنکھیں آ جائیں بعد میں بینائی جائے تو آ سکتی ہے جو پیدا ہی نابینہ ہوا ہو اس کی آنکھیں نہیں آ سکتی ایسی کوئی دوہ نہیں ہے کہ مردے کو کھلاو اور اس میں جان آ جائے جو مر گیا وہ ختم فینش اب ٹھیک نہیں ہو سکتا مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں جان کوئی چورن چٹنی ایسی نہیں ہے کہ پتلے میں ڈالیں اور وہ اڑنا شروع ہو جائے نہ 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 حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے موجزے دیئے وہ تمام میڈیکل سائنس کو کیا کر رہے تھے چیلنج تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کوئی حکیم نہیں ہے بلکہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ اللہ ہی کر رہا ہے ان کے ہاتھ کے اگر علمِ طب نے ترقی نہ کی ہوتی پھر حضرت عیسیٰ کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ یہ کوئی ماہر ماز اللہ کوئی حکیم ہے یہ جنہوں نے کوڑ کے مریض کو چھپکے سے دوہ کھلائی ہے اور وہ بندہ کیا ہو گیا ٹھیک لیکن علمِ طب نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ میڈیکل سائنس کہتی تھی کہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن بولو نا نہیں یہ نہیں ہوسکتا تو اللہ نے موجزے اسی حساب سے دیا آپ کو حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا یہ سامپ بنا دیا یہ یوں کر دیا اسے اسے کرتب دیکھ گئے نا تو وہ لوگ جادو کو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو موجزے دیئے نا وہ والے موجزے جو جادوگر دکھایا کرتے تھے اس طرح کے جادو گریبان میں ہاتھ ڈالا ہاتھ کیا ہو رہا ہے سورج کی طرح چمک رہا ہے یہ جادوگروں کے اس زمانے میں کرتب ہوا کرتے تھے لاتھی کو کیا بنا رہے ہیں سامپ اللہ نے کہا جادوگر بھی یہ کام کرتا ہے آپ بھی کرو لیکن جادوگر جب یہ کرتا ہے تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے آپ جب کروگے تو سچی مچی کا ہو جائے گا تو جادوگر خود کہیں گے بھائی it isn't possible کیونکہ اگر جادو نے ترقی نہ کی ہوتی تو لوگوں کو کیا پتہ چلتا کہ یہ جادو ہے یا حقیقت جو علم ترقی کرتا ہے تو اس کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے اگر عیسیٰ کو موسیٰ والے موجزے دیے جاتے ہیں لاتھی کو سامپ بنانے والے تو اس وقت جادو کا ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا وہ کہتے یار ہو سکتا ہے یہ جادو یہ بھی جادو یہ بھی جادو لیکن جادو اتنی ترقی کر چکا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ جادوگر تو لاتھیوں کو سامپ بناتے ہیں بنتا نہیں ہے نظر آتا ہے جب وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں روشن نظر آتا ہے ہوتا نہیں ہے ادھر تو بھائی سچی مچی کا ہو رہا ہے بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تب ہی اللہ نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس سے کرا دیا جادوگروں سے اور ہزاروں جادوگروں نے جب لاتھیوں کو پھیکا ہے قرآن کہتا ہے پبلک کو دیکھنے میں ایسا لگا حقیقت میں نہیں تھی وہ دیکھنے میں ایسا لگا ان کے جادو نے نا آنکھوں کو ایسے پردے ڈال دیئے تھے پبلک کو اور حضرت موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ سامپ ہے جو میری طرف دوڑ رہا ہے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یو خیل خیالی دنیا میں تھا حقیقت میں ایسا نہیں تھا ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آب لاتھی زمین پر ڈالے جب حضرت موسیٰ نے ڈالی ہے واقعی اشدہ بن گئی تب ہی تو قرآن کہتا ہے کہ جادوگر ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرے فوراں سجدے میں گر گئے یہ نہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ دیکھو یہ بھی جادو ہے ہمارا بھی جادو تو ایکچولی ذرا ہم غور کرتے ہیں ایک کانفرنس بولاتے ہیں ہمارا آپس میں اس میں مذاکرہ ہوگا کہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ یہ سامپ واقعی سچی موٹی کا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے ہے کیا یہ قرآن کہہ رہا ہے نا 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 فا الکی دو لفظ قرآن میں بلاغت ایک فا اور ایک الکیا فا کا مطلب فوراں ادھر لاتھی سامپ بنیئے ادھر جادو گر فوراں اور قرآن کہہ رہا ہے سردے میں گرے نہیں الکیا گرا دیئے گئے گرا دیئے گا کیا مطلب اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹ ایکشن ایکشن بعض دفعہ سوتے میں اس طریقے قریب آپ کا ہاتھ آتا ہے اور لا شوری طور پر پیچھے ہڑ جاتا ہے ہوتا ہے نا ایسے یار ایک تو آپ لوگ کو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سکھانی پڑے گی دیکھو دھماکہ ہوتا ہے بعض دفعہ ہم اچھلتے پہلے سوچتے بعد میں کہ ہوا کیا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے اللہ نے ہمارے اندر کچھ لا شوری ایسی سینس رکھی ہے وہ ہمیں حادثات میں کام آتی ہے کیونکہ حادثے جب ہو رہا ہو تو پہلے سوچ کے پھر آپ عمل کرو تو ٹائم بولو نکل چکا ہوتا ہے بعض دفعہ ٹائم کیا ہو چکا دیکھویں کتہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو آپ سوچتے ہو پہلے تو یہ سوچتے ہو میرے ہی پیچھے آ رہا ہے کسی اور کے پیچھے تو نہیں آ رہا سوچنے کا ٹائم ملتا ہے نا آپ کو کیونکہ جیسے کتہ بھاگ سکتا ہے آپ بھی بھاگ سکتے ہو آپ سوچتے ہو پھر آپ غور کرتا نہیں یہ میری طرف ہی آ رہا ہے کتنی سپیٹ سے آ رہا ہے سپیٹ چیک کرتے ہو آپ اس کی پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس سے بچنے کا میرے پاس بھاگنے کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے اگر بھاگنے کے علاوہ راستہ ہے تو مجھے تکڑ تکڑ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ کا دماغ کام کرتا ہے آپ پتھر اٹھا لیتے ہو کہ یار پتھر سے ماروں گا بھاگ جائے گا تو مجھے بھاگنے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پتھر اٹھاتے ہو کتے کو اس طرح کرتے ہو کتہ اگر ڈر کے رک گیا تو آپ کے تو بہت زبردست کام ہو گیا کتہ اگر کتے بنے پہ آیا ہوئے وہ پھر بھی نہیں رکڑا پھر آپ آخری حربے کے طور پر تکڑ تکڑ بھاگنا شروع کرتے ہو اور بالاخر آپ کی جان بچ جاتی ہے یہ سوچنے کا ٹائم ملتا ہے آپ کو لیکن کچھ اتفاقی حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اگر سوچ کے کام کرو گے توٹا جیسے وہی ہے نا اکثر سناتا ہوں میں ایک بچارہ شیشے کے برطن بورے میں بھر کے بیچ رہا تھا عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی تو ایک سیڑھ صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے اس میں کیا ہے تو وہ شیشے کا برطن اس بیچنے والے نے اس سیڑھ صاحب کے سامنے رکھا سیڑھ صاحب کو پتا نہیں تھا اس میں شیشے کے برطن ہے سیڑھ صاحب نے بوری پہ پاؤں مارا بولا اس میں کیا ہے اس نے کہا ہے نہیں تھا اب نہیں ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سوچنے کا ٹائم بھئی اس میں ٹھوکر مار کے پوچھو کے تو اب نہیں ہے پوچھ کے ٹھوکر مارتے ہیں تو کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں سوچ کے آپ بھاگو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھاگنا پہلے پڑتا ہے سوچنا بعد میں تو یہ وہ حادثے ہوتے ہیں جس میں اللہ نے آپ کو سوچنے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے قدرت خود آپ کو بچنے کا موقع دیتی ہے یعنی بچا لیتی ہے جیسے اچانک جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہم اچھلتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں قدرت ہمیں اچھلتی ہے بھاگ یہاں سے کچھ ہوا ہے یا کتہ بہت قریب آکے ایک دم بھوکنا شروع کر دے تو پھر آپ بھاگتے پہلے ہو سوچتے بعد میں اور خود ارادے سے نہیں بھاگتے لا شروری طاقت آپ کو کیا کرتی ہے بھگا دیتی کوئی دھاڑی میں چھپا بیٹھا ہو آپ قریب سے گزرو وہ ایک دم بھو کر کے جب آواز دیتا ہے تو آپ بھاگتے پہلے ہو سوچتے بعد میں یہ گوڈ گفٹیڈ کچھ چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں یہ اس لیے رکھی ہیں کہ حادثوں ایمرجنسی جب نافذ ہونا تو آپ کو سوچنا نہ پڑے سمجھ رہے ہیں پہلے کام ہو جائے پھر بعد میں سوچتے ہو ابھی تو قدرت چاری اس جگہ سے آپ ہڑ جاؤ ورنہ مر جاؤ گیا بلکل یہی کام جادوگروں سے ہوا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے رسیوں کو جب موسیٰ نے لاتھی کو پھیکا اور وہ سامپ بنی ہے تو جادوگر سوچ کے سجدے میں نہیں گرے گرے پہلے ہیں سوچا بعد میں کیوں گرے پہلے ان کے لا شعور میں یہ بات بیٹھ گئی بھئی یہ تو پیغمبر ہے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ لاتھی سامپ بن جاؤ بھئی پہلے سردہ کرو بات میں سوچتے رہیں گے کہ یہ سردہ صحیح کیا یا غلط کیا نہیں آرہی بھا یہ قرآن کی بلاغت ہے جب موسیٰ نے اللاتھی کو پھیکا ہے قرآن کہہ رہا ہے فعلقی جادوگروں کو لاشوری طاقت نے سردے میں گرا دیا یہ لاشوری طاقت کون تھی یہ وہی جو ہمیں دھماکوں کے وقت ہوشیار کر دیتی ہے ہم ہل جاتے ہیں ایک چانک تو جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا کہ بھئی یہ لاتھی تو حقیقت میں ساپ بن گئی یہ تو عملا ممکن ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا پہمبر ہے یہ اللہ ہی کر سکتا ہے یہ جادو نہیں ہے اتنا انسپائر ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر گئے اور بغیر سوچے سمجھے کہنے لگے آمنہ بی رب العالمین رب موسیٰ و حارون ہم رب العالمین جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط یعنی اس کے انجام کیا ہے تو سوچنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے صحیح اب فیرون دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہاری نورہ کشتی تھی اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ کے لٹکا دوں گا انہوں نے کہا اے فیرون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہم نے دلائل دیکھ لی ہیں اب ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے فقضی ما انتا قاض تو ہاتھ پاؤں کٹنے کی بات کرتا ہے جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے چند سیکنڈ کا ایمان ہے مگر کتنا پاورفل اور فیرون کو کب سے دعوت دی جارہی ہے کم بہت کی سمجھ میں بات نہیں آرہی ان کو یقین ہو گئے کیونکہ ابھی تک نشانی نہیں دیکھی تھی تو جتنی سزا دے گا اسے دنیا میں دے گا تو اس دنیا میں زیادہ زیادہ کیا کر لے گا آگ میں ڈال دے گا قتلے بنا دے گا جیل میں ڈال دے گا عمر قید کی سزا دے دے گا تو پچیس تیس سال کے بعد مر بڑا کے کیا ہو جائیں گے ختم اور آگے کہنے لگے ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں رب پر اس پر جو ہمیں رب دے گا گوٹ کا جو انعام ہے وہ تجھ سے زیادہ اچھا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی قوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی اچھا قوالٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے تو بارگیننگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر رب سے زیادہ دے سکتا ہے تو بات کر ظاہر ہے وہ تُو دے نہیں سکتا ویرون نے ہاتھ پاؤں کارٹ کے لٹکا دیا تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ نورہ کشتی نہیں ہے کیونکہ نورہ کشتی میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں ایک قتل ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتا اتنی واضح نشانیاں فیرون کو اللہ نے دکھا دی کہ دیکھ جادوگروں نے گواہی بھی دے دی ہے اور اپنی قربانی سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نورہ کشتی نہیں ہے لیکن فیرون کی کھوپڑی کیونکہ دنیا کے نشے میں جب انسان آتا ہے شہوت پرستی میں جو آدمی زنہ کے قریب جا رہا ہو اسے ہزار سمجھا ہوا ہزار دفعہ ہو کہ یہ حرام ہے لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے زنہ میں مختلع ہوتا ہے تو یہ گناہ ہے یہ ایسی برباد چیز انسان کو اندھا کر دیتی خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو موجزے دی ہے وہ کس حساب سے جادوگروں کو سمجھ میں آجائے عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس کے اعتبار دعود علیہ السلام کا دور تھا حکومت کا بڑی بڑی جنگیں ہو رہی تھی اس وقت لڑائیوں کا دور تھا اللہ نے ایسے موجزے دی آپ کو جو جنگوں میں آپ کے کام آئے لوہے کو پگلا دیا آپ کے ہاتھوں میں اس طرح سے خیر تو ہمارے نبی کو جو موجزے دی ہے نا وہ قیامت تک کے حساب سے وہ آپ کے حساب سے سوٹے بل ہیں ایک موجزہ تو قرآن دیا کیونکہ یہ دور ہے ایجوکیشن کا تعلیم کا تو قرآن کا جو موجزہ ہے قرآن نے دعویٰ کیا اس جیسی کتاب لے کر آؤ کتابوں کا دور ہے نا تو قرآن نے کیا کہا ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے ایسی کتاب لے کر آتا ہے جس کے مضمون اتنے بہترین کہ ایسے اخلاقی مضمون آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے دلوں پر ایسا راج کرنے والی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی سب سے زیادہ سنی جانے والی جس کو پڑھ کے رونے والے سب سے زیادہ جس کو سن کے رونے والے سب سے زیادہ بغیر سمجھے بھی پڑی جاتی ہے بغیر سمجھے بھی سنی جاتی ہے لَئِنِ اشْتَمَعَتِ الْإِنسُوا وَالْجِنُّ عَلَىٰ يَعْتُو بِمِسْ لِحَازَ الْقُرْآنَ ساری دنیا کے انسان جننات جمع ہو جائیں لا کے دکھائیں نہیں لا سکتے قرآن جب نازل ہوا نا تو بہت سے سائنسی غلط مفروضے تھے اس دور میں آسمان ایسے بنایا فلا چیز ہے اوہ پٹانگ جیسے اس دور کے سائنسدان تو پھیکو تھے نا اس دور کے جو سائنسدان تھے چند ایک کے سوا بس وہ پھیک رہے تھے لوگ لپٹنے کے لیے بیٹے ہوئے تھے لیکن قرآن نے ایسا کوئی غلط سائنسی نظریہ ذکر نہیں کیا حالکہ وہ تو بہت کچھ تھا تو ہمارے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ والا نظریہ صحیح ہے یہ والا نظریہ غلط کوئی ایسا نظریہ قرآن نے تذکرہ نہیں کیا ایسے باطل نظریات سے اب تک کیا ہے پاک ہے تو یہ بھی موجزہ ہے کہ بھئی ایک دور تھا سائنس ترقی کرے گی لوگ ان سب چیزوں کو غلط سمجھیں گے تو قرآن نے ایسی کوئی غلط نظریہ کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی اچھا تو میراج کیوں نبی کا موجزہ نبی کو یہ کیوں موجزہ دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن سب سے افضل تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی افضلیت تمام پیغمبروں کے سامنے ظاہر کر دیں جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی تو جسمانی اعتبار سے تو اللہ آپ کو عرش کے قریب لے کر گئے ہیں گلندیوں پہ روحانی اعتبار سے نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے تو اللہ نے تمام پیغمبروں کو آپ کا مقتدی بنایا آپ کو امام بنا کے یہ بتا دیا کہ روحانی اعتبار سے بھی یہ آپ سب پر فضیلت رکھتے ہیں زبانی بتا دینا کافی نہیں ہوتا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے جس کے پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے اس کا احترام کرتا ہے نا کیا خیال ہے ہم ان کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہمارے رہبر ہوتے ہیں تو اللہ کے ہاں تو سب سے اہم چیز کیا ہے نماز تو اللہ نے کیا کیا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام دعوت علیہ السلام زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں کو بولا چلو بیت المقدس میں صفحے بنا کے کھڑے ہو جاؤ سب کو اللہ نے بیت المقدس میں حاضر کیا ادھر نبی صلی اللہ علیہ السلام کو براب پہ بٹھا کے بیت المقدس لے جایا گیا اور مسلح آپ کے لئے خالی تھا تمام پیغمبر انتظار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے آ کے ان کو نماز میں ان کی امامت کی اس میں یہ بھی حکمت کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ السلام سب کی موجودگی میں مسلح میں کون کھڑا ہوگا اب بولنے میں کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام دوسری بات کہ اب تمام پیغمبروں کی شریعتیں کیا ہو گئی ہیں منصوب کیونکہ سب نے نماز اخپل طریقے سے نہیں پڑی ہے اپنی اپنی شریعت کے مطابق کس طرح سے پڑی ہے ظاہر ہے جیسے امام پڑھتا ہے ویسے ہی مقددی پڑھتے ہیں نا یہودیوں کی نماز الگ تھی عیسائیوں کی الگ تھی ان سے پہلے آسمانی مذاہب کی نمازیں الگ تھی اب جب نبی آگئے تو نماز کیسے ہوگی جیسے نبی پڑھائیں کیا مطلب نماز یہ ایک سائن ہے علامت ہے شریعت کا کیونکہ سب سے بڑا شعار ہے نا تو اللہ نے بتا دیا نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی بھی دنیا میں آئے گا تو ان کے طریقے سے اسلام پہ چلنا ہے اخپل طریقے سے اسلام پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اپنی شریعت کو فالو نہیں کریں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے جب نازل ہوں گے نا دمشقی مسجد میں تو امام مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لئے تو حضرت عیسیٰ جب آسمانوں سے نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی ان کے لئے مسلح خالی کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں وہ کہیں گے نا 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 اس کام کے لئے اللہ نے اس امت کو منتخب کیا ہے سمجھ میں شریعت اس امت ہی کی کیونکہ یہ آپ ہی میں امامت کرنے کے لئے بولو نہیں تمہارے امام پہلے سے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں وہ ان کی امامت ابھی بھی ہے پھر کیوں تشریف لائے بھئی آپ سوال پہتا ہوتا ہے پھر آپ کیوں تشریف لائیں جب آپ نماز بھی نہیں پڑھا رہے ہے بھئی نماز اس امت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تشریف سوال پیدا ہوتا ہے کیوں لائے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ میں دنیا میں دین کی دعوت کو لے کر آیا تھا میں نے ہزاروں تد درجن و موجزے دکھائے مجھ پر اہل کتاب ایمان لائے اور یہودیوں نے مجھ سے دشمنی کر کے اپنے خیال کے مطابق مجھے قتل کرنے کی ایرام کا بھی سب سے بڑا دشمن کون ہے یہودی تو یہ ہم دونوں کا مشترک دشمن ہے تو میں اب اس امت کی قیادت کروں گا یہودیوں سے قتال کرنے میں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں میں جب سبق پڑھاتا ہوں طلبہ کو طلبہ سے کہتا ہوں سمجھ میں آ رہی وہ کہہ رہے نہیں میں کہہ رہا ہوں باقی دنیا میں ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کیونکہ ہم تین دفعہ سمجھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس خوبڑی نہیں ہے کہ سارے دن ایک ہی چیز سمجھاتے رہے تو میرا سٹائل ہے پڑھانے کا سبق طلبہ سے کہتا ہوں ایک دفعہ سمجھاتی یا دو دفعہ پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو میں ان سے کہتا ہوں باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئی چلو ایک اور چیزیں ایسی ہے تو خام خام میں ایک ہی چیز کو سمجھا سمجھا کہ دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے یہ بھی کل کسی نے مضمون بھیجا چار شادیوں کے خلاف تو میں نے پڑھا اس نے دلائل دیا میں نے کہا اس کو اپنے پاس رکھ لو اب ہمارے پاس فالتو کھوپڑی نہیں ہے ان باتوں کے سو دفعہ جواب دے چکے ہیں پھر وہی کھوپڑی وہی گھومار ہے میں نے کہا یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں خیر چار شادیاں پتہ نہیں کہاں سے آگئیں جلدی سے بات کو اس نے ویٹ کے ختم کرتا ہوں تو ایک حکمت کیا تھی جسمانی میراج اور روحانی میراج یہ بتانا کہ اب سب سے افضل کون ہے یعنی عملاً اس کو کر کے دکھانا صرف بتانا کافی نہیں ہے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ سب سے افضل کون ہے اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کہیں کہ میں سب سے افضل ہوں تو پھر ان کے امتی کہیں گے اگر یوسف علیہ السلام کہیں میں سب سے افضل ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر میراج کی رات پہ نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھائی تو اللہ نے ایک عمل سے ثابت کر دیا حدیث میں آتا ہے اگر موسیٰ قلیم اللہ جو بار بار کوہ تور پہ جایا کرتے تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ کیا جن کو سرگوشیوں کے لئے اپنے قریب کیا جن کو پوری کتاب ایک ہی دفعہ میں پکڑا دی گئی لیکن نبی نے فرمایا ان تمام فضائل کے باوجود اگر موسیٰ زندہ ہوں اگر اس وقت موسیٰ زندہ ہوتے لما وسیعہو الا اتباعی تو میری اتباع کیے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں تھی وہ فالو اسلام ہی کو کریں گے اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے ہی شریعت کو فالو کریں گے تو یہ بھی ایک حکمت تھی مہراج میں اور بہت ساری چیزیں تھی اللہ نے آپ کو اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے ہیں مہراج کی رات اچھا ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی فضیلت پر مہر ثبت ہو جائے اگر ہمارے نبی بیت المقدس نہ جاتے تو ہمارے نظر میں قبلہ اول کی زیادہ ویلیو نہ ہوتی ہم کہتے وہ تو عیسائیوں کے قبلہ تھا یہودیوں کا قبلہ تھا پیغمبروں کا قبلہ تھا ہمارے نبی تو وہاں کبھی گئے بھی نہیں نماز بھی نہیں پڑی تو اللہ نے عملاً آپ کو وہاں لے جا کے نماز پڑھوائی ہے تاکہ ہم جب جائیں بیت المقدس تو وہاں نماز پڑھ کے ہمیں اتمنان ملے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز عملاً پڑھوائی گئی ہے اس سے بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور بہت ساری حکمتیں ہیں وہ پھر علماء بیان کرتے رہتے ہیں موٹی موٹی حکمتیں یہی ہیں پھر ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ نمازوں کا جو تحفہ اللہ نے اپنے پاس بلا کے دیا ہے اس سے نماز کی حیمیت اگر ویسے ہی وہی آ جاتی بھئی ایک گفت ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پارسل کر دیتے ہیں شوپر میں بریانی ڈال کے گھر پہنچا دیا آپ نے یہ بھی ہے ایک ہوتا ہے اپنے گھر بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں عزت کے ساتھ صلاح درائطہ پیش کر کے کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایسا نہیں کیا کہ جبریل کو جا کے بول دیا فرض کر کے آج ہو نا نا یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو میں اپنے پاس بلا کے آپ کو عطا کروں گا تو بہت ساری حکمتوں میں میں نے چند ایک آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور کل انشاءاللہ پھر وہ سورہ کحف کا کچھ تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیت موسیقی